بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے واجبات کا بیان عام طور پر جو بیان کیے جاتے ہیں وہ نماز کے چودہ واجبات ہیں ویسے واجبات کی تعداد اس سے زیادہ بنتی ہے عوام الناس عام احباب کو جو نماز میں واجبات ادا کرنے یا بھول جانے کے حوالے سے صورتیں پیش آتی ہیں وہ زیادہ تر انہی چودہ کے بارے میں ہوتی ہیں اس لئے کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز کے چودہ واجبات ہیں واجب نمبر ایک فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نمبر ایک فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نمبر دو فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت میں لانا فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت میں لانا نمبر تین فرائض کی پہلی دو رکعتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا اور یہ جو تین واجبات بیان کیے گئے یہ ایمام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے ہیں یا تنہا نماز پڑھانے والے کے لیے ہیں مقتدی پارہ نمبر نو سورة العراف سورة نمبر سات آیت نمبر دو سو چار کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خوب توجہ اور دھیان سے سنو اور خموشی اختیار کیے رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ارکان میں قرآت کے زیل میں گزر شکی ہے تو ان تین واجبات کا تعلق تنہا نماز پڑھنے والے اور ایمام جو لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں ان سے متعلق ہیں نمبر چار تعدیلِ ارکان کرنا یعنی اتمنان سے نماز ادا کرنا فرائض واجبات سنن کی بھرپور ادائیگی کرنا نہ بالکل نماز مختصر ہو نہ رکو سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے نہ سجدے سے اٹھ کے بیٹھتا ہے جلدی جلدی دوسرا سجدہ جلدی جلدی رکو سے سجدے کی طرف چلا جاتا ہے ان معاملات کو دیکھنا ہوگا نمبر چار تعدیلِ ارکان کرنا اتمنان سے نماز پڑھنا نمبر پانچ ترتیب سے نماز ادا کرنا واجب نمبر پانچ ترتیب سے نماز ادا کرنا اللہ اکبر تکبیلِ تحریمہ سنا سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملنا رکو دونوں سجدے پھر کھڑے ہو کر دوبارہ بسم اللہ سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملنا رکو دو سجدے وغیرہ ترتیب سے نماز پڑھنا نمبر چھے قومہ کرنا قومہ کرنا رکو سے سیدھے کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے قومہ کرنا ایک مرتبہ اتمران سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے تین دفعہ سبحان ربی العالی کی مقدار سنت موقعہ ہے نمبر چھے قومہ کرنا نمبر ساتھ جلسہ کرنا عربی کا لفظ جلسہ اردوالہ نہیں دو سجدوں کے درمیان اتمران سے بیٹھنا ایک دفعہ سبحان ربی العالی کی مقدار واجب تین دفعہ سبحان ربی العالی کی مقدار سنت موقعہ تو نمبر ساتھ دو سعیدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا نمبر آٹھ قادہ اولہ کرنا چار رکعت والی نماز میں دو رکعتوں کے بعد اتحیجہ تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا نمبر نو قادہ اولہ یعنی چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد تین رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد بیٹھنا اور بیٹھ کر اتحیات پڑھنا اور قادہ اخیرہ چار رکعت والی نماز میں چار رکعت کے بعد تین والی میں تین کے بعد دو والی میں دو کے بعد بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو کہا جاتا ہے قادہ اخیرہ تو قادہ اولہ اور قادہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا نمبر ساتھ تھا دو سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا نمبر آٹھ چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد بیٹھنا نمبر نو چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد اور چار رکعت کے بعد تشہد پڑھنا نمبر دس السلام علیکم کے ساتھ نماز سے نکلنا نمبر گیارہ وہ نمازیں جن میں اونچی آواز سے اخیرات کی جاتی ہے مغرب عشاء فجر جمعہ المبارک عید الفطر عید الازحا وغیرہ جن میں اونچی آواز سے اخیرات کی جاتی ہے امام کے لیے یہ واجب ہے وہ ان نمازوں میں اونچی آواز سے اخیرات کرے گا تنہا نماز پڑھنے والے کوئی اختیار ہے اونچی آواز سے اخیرات کرے آہستہ آواز سے اخیرات کرے نمبر بارہ وہ نمازیں جن میں آہستہ آواز سے اخیرات کی جاتی ہے ان میں آہستہ آواز سے اخیرات کرنا واجب ان میں آہستہ آواز سے اخیرات کرنا واجب نمبر تیرہ عید الفطر اور عید الازحہ میں چھ زائد تکبیریں کہنا دو رکعت عید الفطر اور دو رکعت عید الازحہ کی ہوتی ہیں پہلی رکعت میں سنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے تین مرتبہ تکبیرات کہی جاتی ہیں اور ان تینوں میں ہاتھ اٹھا کر تیسری مرتبہ جب تکبیر کہے تو ہاتھ باندھ لے گا پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ صورت ملانے کے بعد رکو جانے سے پہلے رکو جانے سے پہلے تین تکبیرات کہے گا تینوں میں ہاتھ اٹھائے گا اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکو میں چلا جائے گا تو نمبر تیرہ عید الفطر عید الازحہ میں چھ زائد تکبیریں کہنا نمبر چودہ دعائے قنوط پڑھنا دعائے قنوط آتی ہے تو دعائے قنوط پڑھ لیں دعائے قنوط نہیں آتی تو یاد کر لیں تب تک اس کے جگہ پر کوئی اور دعا پڑھ لیں جتنی جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیں اچھی طرح تو پھر سن لیجئے نماز کے چودہ ماجبات فرضوں کی پہلی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نمبر دو فرضوں کی پہلی دو رکتوں میں اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا نمبر تین سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا نمبر چار اتمنان سے نماز پڑھنا یعنی تعدیلِ ارکان کرنا نمبر پانچ ترتیب سے نماز پڑھنا نمبر چھے قومہ کرنا رکو سے سیدھے کھڑے ہونا نمبر ساتھ جلسہ کرنا دو سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا نمبر آٹھ چار رکتوں والی نماز میں دو رکت کے بعد بیٹھنا چار رکتوں والی نماز میں دو رکت کے بعد بیٹھنا نمبر نو چار رکتوں والی نماز میں دو رکتوں کے بعد قادہ علاہ میں چار رکتوں کے بعد قادہ آخیرہ میں تشہد پڑھنا نمبر نو السلام علیکم کے ساتھ نماز سے نکلنا نمبر گیارہ وہ نمازیں ہیں جن میں اونچی حواظ سے قرار کرنا یہ امام کے لئے اور جن میں ایسا حواظ سے قرار کرنا امام کے لئے نمبر بارہ نمبر تیرہ عیدین میں چھ زائد تکبیریں کہنا نمبر چودہ دعا قنوط پڑھنا وطروں میں وطروں کی تیسری رکعت میں رکو جانے سے پہلے سورہ فاتحہ اور ساتھ صورت میں لاکر رکو جانے سے پہلے دعا قنوط پڑھنا بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کہ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھوں کو باندھ لینا اور پھر دعا پڑھنا ہاتھ اٹھا کر دعا نہ پڑھی جائے بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کر باندھ لے جیسے نماز میں باندھے جاتے ہیں تو یہ ہیں نماز کے چودہ واجبات جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یا کئی واجبات بھولے سے چھوٹ جائیں یا کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائیں تو سجدہ سحاب لازم ہوتا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ الگ سے بیان کی جائے گی